السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدام ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدام ٹھیک ہوں گے تو پیٹارہ نے جو آج ویڈیو ڈالی ہے اور اتنا زیادہ مطلب کے شرم آنی چیئے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ یہ عورت اتنی زیادہ غصے والی ہے اتنی زیادہ یہ عورت کے اندر غصہ ہے اور یہ چیزیں ہم لوگ کتنے ٹائم سے بتاتے آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کروں گی کہ اس نے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے یہ بتائی کہ میرے ہزبینڈ کی دوسری وائف بھی ہے اور ہمارا ٹرائی اینگل ہے تو یہ بات تو جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی پیٹارہ بتانے کی تجھے جرورت پڑی ہے نا بول رہی ہے جو نئے آئے ہیں ان کو بتا رہی ہوں بھئی نئے جونے پرانے سب کو پتا ہے کہ تیری جو سانسے چل رہی ہے نا وائٹی کے اپر وہ صرف اور تیری سیکنڈ وائف کے وجہ سے ہی چل رہی ہے تو تجھے بتانے کی بلکل بھی جرورت نہیں تھی ٹھیک ہو گیا اور اس نے کیا بولی کہ یہ صرف اور صرف ایک کانٹینٹ ہے تو کوئی بھی اس کو دیل پہ نہ لے اچھا دیل پہ نہ لے بول رہی ہے سیکنڈ وائف کا میں کردار نہیں بھاؤں گی بول رہی ہے اور پھر ایکٹنگ کر رہی ہے کاؤسر کی کاؤسر ڈپٹہ کئی سے لیتی ہے مطلب کہ کم سے کم وہ ڈپٹہ تو لیتی ہے پٹارہ تو کیا کرتی ہے تجھے شرم نہیں آئی اتنی گندی ویڈیو بنائی ہے اتنی گندی ویڈیو کہ شرم سے نا ڈوب مرنا چھی باقی بہت سارے پوائنٹ ہے اس کے پر میں باتیں کروں گی اور آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیں نا کمنٹ میں بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت کو تین سال سے گندہ کیا جا رہا ہے اور وہ آ کے بتاتی بھی نہیں ہے بولتی بھی نہیں ہے نہ اس کے طرف سے کوئی بولنے والا ہے نہ اس کے گھر والے نہ اس کے خاندان والے نہ اس کے بھائی بہنٹ کوئی بھی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے پھر بھی یہی عورت آتی ہے اس کو ہی گندہ کرتی ہے اور خود ہی سیمپتی مانگتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہاں پہ مطلب کے لوگوں کے اندر دل نہیں ہے لوگوں کے اندر جذبات نہیں ہے سچائی نہیں پسند ہے کسی کو بھی اب سب سے پہلے بات کروں کہ یہ جتار ہی ہے کہ وہ گونچوں کے ساتھ میں اتنا زیادہ مطلب کے گصہ دکھاتی ہے پٹک پٹک کے کھانا دیتی ہے اور اس کو الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے اس کو باتیں سناتی ہے اس کو گھر سے نکال دیتی ہے تو کبھی دروازہ نہیں کھولتی ہے اس طرح کی یہ جو حرکت ہے یہ بتا رہی ہے آپ لوگ یقین نہیں کرو گے یہ ساری حرکتیں پٹارہ خود کر رہی ہوتی ہے گونچوں کے ساتھ اور یہ طریق میں نہیں بول رہی ہوں میں آپ لوگوں کو اس کا پروب دیتی ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب جب پٹارہ کا جھگڑا ہوتا ہے گونچوں کے ساتھ میں تو گاڑی کی چاویاں کون چھنٹا ہے گونچوں کیوں مافی مانگتا ہے کیونکہ اس کو گھر سے یہ نکال دیتی ہے یہ اس کو گھر میں نہیں لیتی ہے دوسری بات یہ جو بتا رہی ہے کہ وہ کھانا پٹک کے دیتی ہے اتنا زیادہ چھاڑے پچھاڑے کرتی ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ اگر وہ کھانا پٹک کے دیتی تو کیا گونچوں وہاں پہ کھانا کھانے جاتا کیا وہ دکھاتا نہیں کبھی بھی اور ہم نے خود دیکھئے ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کے کام کرتی ہے پٹارا کو بولتا ہے نا میرے کپڑے اس طریق کر دو تو پٹارا بولتی ہے نہیں میں نہیں کروں گی آپ کے کپڑے بہت بڑے ہیں میں نہیں کروں گی کبھی ہمیں ہوتل میں نظر آتا ہے کہ گونچوں خود کپڑے اس طریق کر رہا ہوتا ہے کبھی گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے سبجیاں لانا موٹر چالو کرنا بچوں کو لانا لے جانا لکسن چھلنا سارے کوئی کام گونچوں اس کے گھر میں کرتا ہوا نظر آتا ہے نہ کہ کاؤسر کے تو ہم کسے مان لے کہ کاؤسر اس طرح سے پٹک پٹک کرتی ہے باقی مجھے گونچوں کی نہیں تمجھ آئی اتنا بے گہرت آدمی تو کچھ دن پہلے آ کے بول رہا تھا کہ میری بیویوں کے اوپر بات نہیں کرنا میری بیویوں کو کچھ نہیں بولنا میں کچھے سکا دوں گا اور آج تو اپنی بیوی کے ساتھ میں مل کے کاؤسر کو جو گندہ کر رہا تھا تو تجھے شرم نہیں آئی تو خود اپنی بیوی کا مجھا کڑوایا رہا تھا تو اس کو گندہ کر رہا تھا پٹارہ کے ساتھ میں مل کے تب تجھے شرم نہیں آئی گونچوں ہاں تیری گہرت کدھر چلی گئی تھی مر گئی تھی تیری گہرت اور پھر دیکھو کہ یہ بتا رہی ہے کاؤسر بہت گسے والی ہے کاؤسر کی گونچوں سنتا ہے کاؤسر سے ڈرتا ہے گونچوں کے ساتھ کاؤسر اس طرح کا ویوار کرتی ہے اب آپ لوگ خوش سوچو اس کو اس طرح سے کیمرے پہ گندہ کرنے کی وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ میں گندہ کر رہا ہے جیسے جیسے ڈائیلوگ جیسے کہ اس نے بولی کہ میں اور ایک دن چھوڑ کے دوسرا ویڈیو لے کر آؤں گی کچھ ڈائیلوگ ہے جو لکھنے ہیں مطلب کہ گونچوں نے جتنا کچھ بھی بولا وہ پٹارہ نے ڈائیلوگ لکھ کے دی تب ہی بولا نا تو سوچو اس کی ہمت ہوتی یہ سارے ڈائیلوگ پڑھنے کی نہیں ہوتی اور رہ رہ کے بتا رہیے کاؤسر بن کے بتا رہیے کہ مجھے نا سیمپتی چاہیے مجھے سیمپتی چاہیے کیمرہ بن کر دوگے نا اس کے بعد میں مجھے گمانے لے کے چلنا اس کے بعد میں میں یہ کروں گی اس کے بعد وہ کروں گی یہ تو تو کرتی ہے نا پٹارہ کیونکہ ہمیں نجر آتا ہے اگر کاؤسر کو کیمرہ بلکل بھی نہیں چاہیے اور وہ اس طرح سے گونچوں کے اوپر گزہ کرتی ہے تو وہ تو لے ہی نہیں سب تک آسر کو وہ تو بہت ساری ویڈیو بناتا ہے آسر کی تو وہ تو آتی نہیں بلکل بھی اس کی ویڈیو میں سیم ویسا پٹارہ جیسے تُو نہیں آتی ہے گونچوں کے ویڈیو میں کون نجر نہیں آتا ہے پٹارہ نجر نہیں آتی ہے پٹارہ ہے وہ جو اپنا ویڈیو نہیں بنانے دیتی ہے ہر ایک چیز میں پٹارہ اس کو بولتی ہے ایک کیمرہ بن کر خبردار جو مجھے ویڈیو میں لیا مجھے گھمانا فیرانا دکھانا اپنے ویڈیو میں بلکل بھی نہیں تیرے ویڈیو میں میں نہیں ہسنا چاہتی ہوں میں نہیں گھمنا چاہتی ہوں تو پٹارہ یہ بھی کہانی تیری تھی جو تُو نے کاؤسر کے اوپر رکھ کے اس کو گندہ کرنے کی کوشش کی اگر کہ یہ سیشتم کاؤسر کا ہوتا نا تو وہ ضرور ویڈیو بنا کے دکھاتا لیکن ہمیں نجر آتا ہے جس طرح سے یہ باتیں کر رہی تھی اور جس طرح سے غصہ دکھا رہی تھی نکلو یہاں سے میرے یہاں سے سبجی نہیں توڑنا میں اس کے تُو بولنا چاہتا تُو ٹائٹل لگانا چاہتا کاؤسر کی ایکٹنگ ایسے لگانا چاہتا کاؤسر کو گندہ کرنے کی ایکٹنگ ایسے لگانا چاہتا یہ کیوں بولی تُو نے کہ میں صرف سیکنڈ وائب کی ایکٹنگ کر رہی ہوں تُو نے یہ نہیں بولی کہ میں کاؤسر کی ایکٹنگ کر رہی ہوں تو اگر کوسر کی نہیں کر رہی تھی تو پھر تو یہ بچہ دکھانا کیونکہ بچہ تو چھوٹا کوسر کا ہے یہ بولنا کہ میرے آنسے میں سبجی نہیں توڑنے دوں گی سبجی تو کوسر کیاں لگی ہوئی ہے جو کہ تم لگ بنداز توڑ توڑ کے لے کے آتے ہو اور پھر یہ بولنا کہ نہیں نہیں مرگی اور یہ نا مجھے کیمرے میں نہیں دکھانا ہے میں کھاؤں گی لیکن کیمرے میں نہیں دکھاؤں گی اگر وہ کھا رہی ہوتی تو کیا گھونچو کو نہیں کھلا رہی ہوتی اور تو جو جتار یہ کہ اس کے پاس میں سب کچھ رہتا ہے چکن اکن سب کچھ رہتا ہے لیکن وہ سیمپتی کے لیے پکاتی نہیں ہے اچھا تو چکن کہاں سے آتا ہے اڑ کے آتا ہے پٹارا اس کے پاس کیونکہ ہمیں تو نظر آتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا گھونچو لے کے دیتا ہے تو ہم نے نہیں دیکھے کہ گھونچو کبھی چکن کھاریت کے لے کے گیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھے اس کے ویڈیو میں اب ایک بات بتاؤ جب یہ ملیشیا سے واپس آئی تھی تو اس نے بتائی تھی کہ گھونچو مچی یہ وہ سب کچھ فریض میں پڑا ہے لیکن ہے نا انیتا یہ لوگوں نے پکائے نہیں تو کیا ان لوگوں نے بھی سیمپتی کے لیے نہیں پکائے پٹارا وہ لوگ بھی تیرے سے سیمپتی چاہتے تھے نہیں کیونکہ تو پکانے نہیں دیتی ہے آپ لوگوں کے سامنے کتنے سارے واقعہ ہے جو میں بتاؤں لارچ ٹیم پہ جو کاشف کی بی بی لوگ آئے تھے یہاں پہ ہلاج کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ عورت ایسے چکن بنا لیتی ہے کوئی پیسے والا آتا ہے تو بنا لیتی ہے لیکن کوئی اور آدمہ کوئی گریب آئیں گا جیسے کہ نجمہ آئیں گی تو یہ کیا کرتی ہے یہ دال چاول بنا کے کھلاری ہوتی ہے یہ جہاں پہ بھی اپنا گھسہ نکالنا ہوتا ہے وہاں پہ پھر یہ کھانے کے اوپر بھی نکالتی یہ دال چاول بنا کے کھلاتی تو یہ بھی اس کا تھا یہ بھی جو سین سوٹ تھا یہ پٹارہ کا اپنا سین سوٹ تھا کہ کوئی آئے نہ تو اس کو دال چاول بنا کے کھلاؤ ورنہ تو پھر اپنے گھر میں یہ سب کچھ کھا لیتی ہے لیکن جب کوئی آتا ہے نہ تو یہ دکھاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف دال چاول کھاتے ہیں سوہانجنا کھاتے ہیں عجیب گریب سی سبجیاں کھاتے ہیں جب اس کو کچھ لے کے دیتے ہی نہیں ہے تو آپ لوگ خود بتاؤ کہ کیسے بنائیں گی ابھی بیچ میں میں ایک کلیپ ہے وہ لگاؤں گی بیچ میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی گونچو کا وہ سودہ لے کے پٹارہ کے ایک اوثر کے گھر پہ گیا تو وہ تھہلی میں کیا تھا صرف چار ٹاماتر دو ایپل اور تین چار کاندے اس طرح سے راسن کیوں لے کے دیا جاتا ہے اگر پٹارہ تو بتا رہی ہے کہ اس کے پاس میں سب کچھ ہے اور اس کو سب کچھ ملتا ہے وہ جان بجھ کی نہیں پکاتی ہے تو پھر تو اس کے پاس میں بھی تیرے گھر کے جیسا بھر بھر کے راسن رہنا چاہیے تھا آٹا دیکھیں آپ لوگوں نے پٹارہ کے گھر میں تیس کلو کی گونی آٹا پسکے آتی ہے تیس کلو کی اور کوثر کے گھر میں وہی تیس کلو جو گونی پسکے آتی ہے اس میں سے ایک دو کلو نکال کے اس کو دیا جاتا ہے اور دودھ کو لے کے یہ اتنا زیادہ کر رہی تھی کہ تم دودھ لے کے آگے تب میں چائے بناوں گی تم لے کے آگے تب تمہیں دودھ والی چائے ملیں گی پٹارہ یہ بھی تو کرتی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو تھوڑے دن پہلے اس نے کیا بولی تھی جب گونچو گیا ہوا تھا گاؤں تو یہ اور رمضان جا رہے تھے پٹارہ کوثر کے گھر پہ دودھ بھیج رہی تھی یہ دودھ دینے جا رہے تھے اور اس کو جب لوگوں نے سوال کیے کہ تو کیوں دودھ پہنچا رہی ہے تو اس نے کیا بولی تھی کے لیے بھی یہاں سے دودھ اس کا لے لیتی ہوں اور پھر یہاں سے بیستی ہوں مطلب کہ اس نے دودھ والا تکے نہیں لگائی ہے کوثر کے گھر پہ کیوں کیونکہ وہ زیادہ دودھ نہ لے لے وہ زیادہ نہ پی لے وہ زیادہ یوز نہ کر لے اتنا یہ عورت کنٹرول کرتی ہے اس کو آپ لوگ خود سوچو جب پٹارہ اور گونچو لوگ کشمیر وغیرہ گھومنے کے لیے گئے تھے اور ہیرہ نے آکے بتائی تھی کہ کوثر نے اپنے ہاتھ پٹکی چھوڑیاں اس کے ہاتھوں میں گز گئی اور پھر ان لوگوں کا اٹریپ خراب ہونے والا تھا ان لوگوں کے اوپر الزام لگ رہا تھا ان لوگوں نے کوثر سے ویڈیو بنوائے کہ اپنے ہاتھ دکھاؤ اور کلیر کرو کہ تم ایک دم ٹھیک ہو اور تم کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور کوثر نے ان کے بولنے پر ویڈیو بنا کے دکھا دی جو عورت اپنے لیے کبھی نہیں آئی جو اپنے آپ کو کبھی کلیر نہیں کی اتنی آپ گندہ کرتے ہیں اس کو اس کے باوجود وہ عورت کبھی اپنے کے لیے کبھی نہیں کھڑی ہوئی وہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی سوچو اس کے ساتھ میں ان لوگوں کا کس طرح کا ویوار ہو جو وہ آ کے ان لوگوں کو کلیر کی ورنہ کوئی بھی عورت جو گھسے والی ہو جس طرح کا اس نے ایکٹ کر کے دکھا یہ اس طرح کی عورت پٹارہ کی بات مانتی پٹارہ کے کہنے پر چلتی وہ کا کام رہتا ہے یہ لوگ بولتے ہیں کسر آؤ ادھر رہو ہمیں گھومنے جانا ہے کسر بیگ لے کے آ جاتی آنے کے بعد میں وہ ہی دن کسر کو بولا جاتا ہے نکلو یہاں سے اپنے گھر پہ جاؤ وہ بیگ لے کے چلی جاتی کھتنا کے ٹائم پہ بلاتے ہیں آ جاتی بعد میں بھیجتے ہیں چلی جاتی اس کو بولتے ہیں تیرے بچے کا پیس ریویل پٹارہ کریں گی وہ کروا لیتی کھتنا کا کریڈٹ پٹارہ لیں گی وہ دے دیتی ہے یار اتنی گھسے والی ہوتی تو وہ کیا پٹارہ کو کانٹینٹ بنانے دیتی اپنی ڈیلیوری کا اپنے بچے کے چلے چھٹی کا کھتنا کا فیس ریویل کا کرنے دیتی کبھی نہ کرنے دیتی دیکھ لو آج یہ چیز سبوت ہے کہ کسر کا کوئی چینل نہیں ہے اگر کہ وہ عورت اس طرح کی گھسے والی ہوتی نا وہ کب کا چینل بنا چکی ہوتی اپنی سچائیاں رکھ رہی ہوتی ادھر پہ لیکن وہ ڈرتی ہے پٹارہ سے پٹارہ مارتی ہے اس کو اور یہ بات فیکٹ ہے ایک بچہ اس کا مار ڈالی ہے پٹارہ نے اور اب بیٹھئے اس کو گندہ کرنے اور بار بار بور رہی ہے مجھے نا مجھے نا سیمپتی چھئے کاؤسر بن کے بور رہی ہے مجھے نا مجھے نا سیمپتی چھئے پلیز کسی کو مت بتانا کہ پیچھے سے تمہیں ایک دم خوس ہوں بس مجھے نا کیمرے پہ سیمپتی چھے سیمپتی لینے تو تو آتی ہے پٹارہ وہ تو کبھی آتی ہی نہیں ہے ارے بھائی وہ کب اس کا کون سا چینل ہے وہ کون سی اپنی بات رکھ لیتی ہے گونچو کے ویڈیو میں وہ کیا کرتی ہے ایسا جو وہ سیمپتی لیں گی بلکہ وہ دات دکھا کے ہس رہی ہوتی ہے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ملی ہوئی ہے لوگ اس کو دھو رہے ہوتے ہیں اگر کہ اس کو سیمپتی چاہیے رہے تو وہ روتی رہے ویڈیو میں وہ بلکل بھی نہ نجر آئے تاکہ لوگ تم لوگوں کے اوپر الزام لگا سکے کہ کونسر ہی نہیں ادھر پہ لوگ بولتے وہ گونچو کی عورت نہیں ہے وہ اس کی وائف نہیں ہے پھر بھی وہ عورت آ کے کلیر نہیں کرتی ہے آج جس طرح کا اس نے ایکٹ کر کے دکھائی ہے اور بیچ میں جس طرح سے کونسر کے آنگ پہ مار کے نشان نجر آئے اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی وائف ہے اور ان لوگ اس کو پورا پورا یوز کر رہے آپ لوگ سوچو یہ دکھا رہی ہے کونسر بہت گھچے والی ہے اگر اتنی گھچے والی ہوتی تو گونچو اس کے پاس بھی تو رہتا ہے نا دن رات لیکن وہ دن میں کونسر کے پاس بلکل بھی نہیں رہتا ہے رات میں پہلے اس نے بولی تھی کہ رات ادھر رہیں گا دن ادھر رہیں گا تھوڑے دن میں اس نے وہ قاعدے قانون بدلی کر دی ایک رات ادھر ایک رات ادھر وہ بچے کو لے کہ ڈیلی اکیلی رہتی ہے اور گونچو اس کے بچے سمال رہا ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے اگر اتنی گھسے والی رہتی نا تو اپنا ہف چھیننا جانتی وہ لیکن وہ گھسے والی نہیں ہے وہ ڈرپو کا عورت ہے اور بتا رہی ہے کہ دو پڑوسن ہیں ایک بھڑکاتی ہے ایک اچھی ہے اچھا بٹا رہا ہم نے نہیں دیکھے گاؤں میں کوئی اس کے دوست بن گئے یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کے دوست بن گئے بھائی جو کہ کبھی نہیں نجر آتے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹی ہے کس کے ساتھ نہیں اور تو اس کی ساسوما لگی ہوئی ہے تیرے اتنے سارے جو یار ہیں جن کے گھر پہ تُو فولوں کی اور فلوں کی چوکریہ لے لے کے جاتی ہے بڑڈوں میں ان کو انوائٹ کرتی ہے ان کے گھروں سے کھانا آتا ہے جاتا ہے چاہے تو کاؤسر بھی بول سکتی ہے کہ میرے لیے یہ لوگ بھڑکاتے بول سکتی ہے نا وہ بلکہ تُو تو کھلے آم ویڈیو ڈالتی ہے نیچے اتنے کمینٹ ہوتے ہیں کاؤسر کے گندگی کرنے کے لیے کاؤسر کے خلاف اتنے کمینٹ ہوتے ہیں وہ نجر نہیں آتے لوگوں کو جو اس کی سہلیاں نجر ہی نہیں آ رہی ہے یہ ان کا ایکٹ کر کے دکھا رہی ہے کہ کوئی سہلیاں ہے اور وہ لوگ نا کاؤسر کو بھڑکاتے اور وہ کچھے کان کی ہے وہ بھڑک جاتی ہے واہ پٹارا مطلب تیرا یہ ہے کہ تو اس کو کتنا چاہیے دباتی جا دباتی جا دباتی جا وہ عورت ہے نا ری ایکٹ بھی نہ کرے ہے نا یہی ہے نا پٹارا تو چاہتی ہے وہ ری ایکٹ بھی نہ کرے اور یہی سوتن تھی نا جس کے لیے تُو نے اپنے سن من دھن سب چیزوں کا جا کے وہاں پہ ڈیل کی تھی اس کے باپ کے ساتھ میں یہ سوتن لانے والی ہی تُو تھی اور اگر اتنی بری ہے تیری سوتن تو تُو تلاک کیوں نہیں دلوا دیتی گونچو کی یا تُو تلاک دے دیتے تو اب کوئی جرورت نہیں ہے گونچو کی تیرے پاس گھر گاڑی بنگلہ نوکر چاکر ہر ایک چیز ہے تو اب تجھے گونچو کی کیا جرورت ہے بچے سمالنے کے لیے گھر سمالنے کے لیے لانت تیرے اوپر پٹارا لکھ دی لانت اور جیس طرح کا اس نے کیریکٹر بتائی ہے نا کاؤسر کا وہ کیریکٹر پورا پورا پٹارا کا خود کا ہے اور میں آج نہیں بہت پہلے سے بتاتی آ رہی ہوں کہ یہ ہے نا ہر کسی سے اپنا کام نکلوانے کے لیے خود کو مار ڈالنے کی بچوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتی ہے اور بچوں کو مارتی ہے اور بچوں کے ساتھ میں کس طرح سے ویوار کرتی ہے گونچو کے ساتھ کس طرح سے کرتی ہے اور اس کا اگر آپ لوگوں کو پروف چاہیے تو اممہ کو یاد کر لو جو اممہ پاکستان آنے کو تیار ہی نہیں تھی وہ ٹیم پہ یہ عورت آئی تھی جید میں جس کی وجہ سے اس کی اممہ پاکستان آئی تو یہ بہت بڑا پروف ہے کہ یہ جو کیریکٹر کوسر کا بتا رہی ہے وہ ایکچولی میں کیریکٹر ہے کس کا وہ پٹارا کا خود کا کیریکٹر ہے اب ایک اور بات آپ لوگوں کو میں یاد دلاؤں بچے کو لے کے یہ جو بتا رہی ہے کہ کوسر اس طرح سے اپنے بچے کو پٹکتی ہے اس طرح سے مارتی ہے یہ سارا کچھ کرتی ہے تو آپ لوگ بتاؤ تین سال میں اس نے تین بلیاں مار چکی ہے اور میں ہر بار بتاتی ہوں کہ یہ عورت شیطان عورت ہے یہ خبیت عورت ہے یہ جان لے لیتی ہے آپ لوگ یقین نہیں کرتے ہو آپ لوگوں کو لگتا ہے میں اہم ہی بول رہی ہوں بھئی مجھے پتہ چلا تھا ان کے ہی کھاندان سے پتہ چلا تھا اسی لیے میں نے بتائی تھی یہ اپنا گصہ جاندار چیزوں کے اوپر نکالتی ہے یہ جان سے مار دیتی ہے سچ میں یہ اسی عورت ہے یہ جس طرح سے دکھاری تھی نہ پٹکتے ہوئے جس طرح سے جوڑ جوڑ سے تھپک تھپک کے مارتے ہوئے یہ ایکچولی میں پٹارہ سچ میں کرتی ہے چاہے پھر وہ جانور ہو چاہے پھر وہ اس کے بچے ہو ان کے ساتھ میں یہ اس طرح سے کرتی ہے پٹارہ کا بال کٹنا ایبرومندوانا ہاتھ کے اوپر اور اتنے سارے کٹ کے نشان دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے یہ سب کیا تھا یہ وہ ہی کیریکٹر تھا جو یہ ہے نا دکھار یہ کاؤسر کا لیکن ایکچولی میں پٹارہ کا ہے وہ اور اہی بات بچوں کی تیبہ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنا ڈھری ہوئی کیوں رہتی ہے وہ اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہے یہ تیبہ کو اس طرح سے مارتی ہے اور آپ لوگوں کو پروف چاہیے نا میری ویڈیو جا کے دیکھو اگر بولوگے نا میں لنک لگا دوں گی کمیونٹی پہ تیبہ کو اس نے کتنی بار مار چکی ہے بہت بری طرح سے ان لوگ تیبہ کو مارتے ہیں پٹارہ اس کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کرتی ہے اور یہ جو گھوچو ہے جو اس کی اممہ ہے ان لوگ درتے ہیں نا پٹارہ سے یہی لیے درتے ہیں کہ یہ کہیں مار نہ ڈالے اپنے بچے کو اسی لیے اور لوگ ہیں نا اس کی سنتے ہیں اور یہ بلی کیوں لا کے دیئے اس کو کیوں لا لا کے دیتے ہیں ایک بلی مرتی نہیں ہے دوسری لا کے دیتے ہیں اللہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ اس کو دیں گا کہ یہ اس کو لا کے دیئے ہیں جانور کے اپنا غصہ ہے نا بچوں پہ نہ نکال کے جانور پہ نکال لینا اور یہ نکالتی ہے جانور پہ یہ کشمیر گئی تھی اس نے بولی کہ میرا بلہ یہاں پہ کھو گیا کھو نہیں گیا اس کو ماں ڈالی یہ پٹارہ نے اور یہ بات میں نے وہ ٹیم پہ بھی بولی تھی لیکن کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا یہ بار دیکھو آپ لوگ یہاں پہ آتے ساتھ میں جو بلے کو لے کے رو رہی تھی اب میں جانور نہیں پالوں گی میری اولاد کی طرح تھا وہ بلے کو بھی اسی نے ماری ہے کوئی سیکل اکل کے نیچے نہیں آیا ہے وہ اس طرح سے پٹک پٹک کے مارتی ہے جب یہ لوگ کشمیر جا رہے تھے بابر دلبر کی پوری فیملی تو گھونچو کیسا لاخا مارا تھا تیبہ کو کہ وہ اڑ کے دور گئی تھی اور یہ وہاں ہی کھڑے رہ کے دیکھ رہی تھی یہ مار کھلا تھی یہ بچوں کو یہ مارتی ہے بچوں کو جب یہ دلبر کے موبائل کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی شاپ میں یہ فائٹ فائٹ مار رہی تھی تیبہ کو اس کے بعد میں جب یہ لوگ یہاں پہ شیفٹ ہونے والے تھے نا اسلام آباد اسلام آباد سیفٹ ہونے سے پہلے کا اس کا ویڈیو ہے آج بھی اس کے چینل پہ پڑھا ہے تیبہ کا مو دیکھو جا کے پورا پھوٹا ہوا مو ہے اس کا اور شاپ نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے دیوار میں گھسا گھسا کے مارا ہے اس بچی کو بعد میں اس نے کیا بولی دونوں بہنے گر گئی اگر دونوں گر گئی تو تیبہ کو اتنا لگا آیا تو بلکل نہیں لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو یقین کر لو جو باتیں بولتی ہوں نا وہ سج بولتی ہوں اور تیبہ کے ساتھ میں یہ کرتی ہے اس طرح کا ویوار وہ ٹیم پہ نا یہ پکڑی گئی تھی اس کے بعد میں اس نے تیبہ کو اس طرح کا نہیں ماری ہے کہ فیس پہ کئی پہ نشان نجر آئے تھوڑے دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو کلیپ لگا کہ بتائی ہوں میرے ایس ریاکشن کے اوپر ہے جا کے دیکھو کسر کے ہاتھ پہ مار کے نشان یہ عورت مارتی ہے ہر کسی کو مارتی ہے جب گونچو دو دن کے لیے گایا بوا تھا اسگر آیا تھا وہ ٹیم پہ جب گونچو واپس آیا نا وہ ویڈیو ملیں گی تو جا کے دیکھو گونچو کا پرام موف اٹھا ہوا ہے سجا ہوا ہے یہ عورت ہے نا ہر کسی کو مارتی ہے اور یہ دکھا رہی ہے نا جو کیریکٹر وہ پٹارا کا خود کا کیریکٹر ہے وہ بچوں کو اسی طرح سے پٹک پٹک کے دیواروں میں گسا گسا کے مارتی ہے اور اس کا ثبوت ہے نا ہمیں نظر آتا ہے اور یہ اس طرح سے بتا رہی ہے کہ کسر اس کیریکٹر کی عورت ہے بھئی اس کے بچے کو دیکھ کے تو صاف نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ اپنے بچے کو کیسے رکھتی ہے کبھی اس کے پر ہم نے کوئی مار پٹ کے نشان نہیں دیکھے ہمیسا صاف تترہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے ایک دن اس نے کانٹینٹ کے لیے اس کے بچے کو لے کر آئی تھی اور جب وہ واپس لے کے گیا ہے تو وہ ایسے سینے سے چپکا لی جیسے کہ ملتے ہیں نا کہ انسان تڑپتا ہے کوئی چیچ کے لیے اس طرح سے وہ اپنے بچے کو سینے سے چپکائی تھی ایک ہی تو بچہ ہے اس کا سہارہ ورنہ تو تنہیں نہ اس کو کوئی چیز دیئے نہ اس کے گھر میں کوئی سولیت کی چیز ہے نہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز کی اس کو سولیت ہے نہیں وہ گھر میں پھر بھی وہ عورت رہ رہی ہے اور اس کا کوئی سہارہ ہے تو صرف اور صرف اس کا بچہ اور وہ اس طرح سے بچے کو پٹاکتی ہوگی وہ بچے کو اس طرح سے مارتی ہوگی ہرے پٹارہ تجھے شرم آنی چیز جس طرح کا تُو کیریکٹر اس کے لیے بتا رہی ہے نا ایکچولی میں وہ کیریکٹر تیرہ ہے باقی وہ جو اس کا جو کیریکٹر ہے نا اس کی سچائی کا ویڈیو ہے نا میں نے بنای ہوں آپ لوگ دیکھ لینا اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا تو کمنٹ کرنا میں لنک آپ لوگوں کو دے دوں گی کمنٹی پہ آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ لینا کمنٹ باکس میں بھی میں لنک پین کر دوں گی وہاں سے بھی آپ لوگ جا کے دیکھ لینا کہ کتنی بار یہ عورت پکڑی گئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ یہ تیبہ کو کس طرح سے پٹی ہے اور یہ بتا رہی ہے کاؤسر اس طرح کی عورت ہے وہاں پٹا رہا وہاں لانت ہے تیرے اسی عورت کے اوپر اور اس کے اندر نہ تنہیں کاؤسر کو نہیں خود کو ایکسپوس کیے تیرا کیا کیا کریکٹر ہے تو کس طرح کی عورت ہے نہ یہ تنہیں تیرا اپنا آپ بتائیے نہ کہ کاؤسر کو باقی بہت ساری باتیں اور ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کامینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ